عروف الاجابی اِنَّا ہے فَنَعَمْ مُقَرِّرَةٌ لِمَا سَبَقَهَا نعم ثابت کرنے والا ہے اس چیز کو جو اس سے پہلے ہے جو اس سے پہلے چیز ہے یہ نعم اس کو کیا کرتا ہے مصبت ہے تو مصبت کو ثابت کر دے گا منفی ہے تو منفی کو ثابت کر دے گا مثلا میں نے کسی نے کیا کہا اَقَامَ زَيْدٌ میں نے کہا نعم کیا معنی قَامَ زَيْدٌ کسی نے کہا مَا قَامَ زَيْدٌ میں نے کہا نعم کیا معنی مَا قَامَ زَيْدٌ تو استفحام اس بات کے ساتھ ہے تو نعم اسی کو ثابت کر دے گا استفحام نفی کے ساتھ ہے تو نعم اسی کو اسی لئے کہا کہ نام ثابت کرنے والا ہے لما سبق کہا جو اس سے پہلے آئے مصبت آئے تو مصبت کو ثابت کر دے گا منفی آئے تو منفی کو وَبَلَا مُقْتَصَتٌ بِعِجَابِ النَّفِي اور بلا خاص ہے نفی کے اس بات کے ساتھ ایجاب کا معنی ہے اس بات بھئی اس سے خام کے اندر تو نفی ہوگی لیکن بلا اس کو کس سے بدل دے گا اس بات کے ساتھ جیسے آیا والا نا اللہ نے فرمایا تمام روحوں کو اکچھا فرما کر الَسْتُبِ رَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں روحوں نے کیا جواب دیا بلا کیوں نہیں یعنی آپ ہمارے رب تو اس سے خام میں جو نفی تھی اس کو اس بات سے بدل لیتا ہے بلا والا نا اسی لئے مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ اگر اس موقع پر نعم کہ دیا جائے تو یہ کفر ہے بھئی اگر نعم کہا جاتا تو یہ کیا تھا کیوں کیونکہ نعم تو ماں قبل کو ثابت کرتا ہے چاہے منفی ہو چاہے مسبت اور ماں قبل میں نفی تھی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں جواب میں کیا ہوتا نعم کہتا ہوتا تو کیا تھا کہ آپ ہمارے رب تو یہ تو کفر ہو جاتا اور اس کے ساتھ کیا لازم ہے قسم لازم ہے کس نے پوچھا ازید انفید دار کیا گزید گھر میں ہے میں نے کہا ای واللہ ہاں واللہ سمجھ میں آیا تو یہ ای آتا ہے استقام کے جواب میں اور اس کے ساتھ کیا لازم ہے قسم لازم ہے وَعَجَلْ وَجَعْرِي وَإِنَّا تَصْدِقٌ لِلْمُقْبِرِي عَجَلْ جَعْرِي وَإِنَّا مُخْبِرِ کی تصدیق کے لئے آتے ہیں کسی نے خبر دی آپ اس کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں کسی نے کہا زہد کھڑا ہے آپ ارزوں میں کیا کہیں گے بلکل جناب تصدیق کی یا نہیں کہ آپ نے اس کی اس کے لئے عربی میں ہے عَجَلْ جَعْرِي وَإِنَّا کسی نے کہا قَامَ زَعِدٌ آپ نے کہا اِنَّا یقیناً ایسا ہی ہے میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں سمجھ گیا حروف زیادتی حروف زیادت یہ حروف کلام میں جو آتے ہیں یہ کبھی زائدہ استعمال ہوتے ہیں جو ان کو سب کو ذکر کر رہے ہیں کون کون سے حروف بطور زائدہ کے استعمال ہوتے ہیں کہتے ہیں اِن ہے اَن ہے مَا ہے لَا ہے مِن بَا ہے اور لَام ہے یہ حروف زیادتی کبھی آتے ہیں اور زائد ہوتے ہیں زائد ہونے کا معنی یہ ہے مولانا کہ ایک کلام میں سے اگر ان کو نکال دیں تو اصلِ معنی پر پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر ان کو نکال بھی دیں تو اصلِ معنی پر پھر بھی اچھا تو بھئی یہ بیکار ہوئے اس کا مطلب کہتے ہیں نہیں بھئی یہ لفظن بھی ان کا فائدہ ہے مانن بھی فائدہ ہے مانن یہ فائدہ کہ کلام میں ان کی وجہ سے تاقید پیدا ہو جاتی ہے کلام میں کیا پیدا ہو جاتی ہے تاقید آ جاتی ہے کلام میں ذرا زور پیدا ہو جاتا ہے اور یہ تو ہے دیکھو معنی کے اندر فائدہ معنی میں کیا پیدا ہو گئے مولانا تاقید اور لفظوں کے اندر بھی فائدہ ہے کلام حسین بن جائے گا اس لفظ کے بغیر کلام اتنا حسین نہیں تھا لیکن یہ جو زائد حرف آپ لائے تو اس کی وجہ سے کلام کیا ہوا حسین نیز مولانا شیروں کا اپنا وزن ہوتا ہے خواب تو کبھی کبھی یہ حرف زائد لا کر وزن کو برابر کر لیا جاتا ہے تو اب یہ بلکل بیکار نہیں اگر ہم اس کو نکال دیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے شیر کا وزن ہی سارا خواب تو یہ کبھی لفظوں میں بھی فائدہ دیتے ہیں اور مانا میں بھی فائدہ دیتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ حرف زائد ہو اور نہ اس میں کوئی لفظی فائدہ ہو اور نہ مانے بھی فائدہ ہو بلکل دو پھر تو بیکار ہو جائے گا مالانا اور بیکار لفظ کا لانا یہ خواسیح لوگوں کا کام نہیں خاص طور پر جبکہ یہ قرآن میں بھی اس قسم کے غلقات کلمات واقع ہیں ایسے حروف واقع ہیں تو وہاں ان کو عابت کہنا تو جائز ہی نہیں فائن ما من نافیہ دی اب بتا رہے ہیں کون کہاں پہ استعمال ہوتا ہے زائد کہتے ہیں ان ما نافیہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے آپ کہتے ہیں ما زیدن قائمن ما زیدن کیا معنی ہے زید تھڑا نہیں کبھی اس ما کے بعد ان پڑھا دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں ما ان زیدن قائمن یہ ان بھی نفی کے لئے آتا ہے ما بھی نفی کے لئے آتا ہے لیکن یہاں یہ ان زائد ہے ان زائد ہے اس لئے کہ اگر اس کو زائد نہ مانا جائے تو نفی پر نفی داخل ہوگی اور اس بات کا فائدہ دے گا ان بھی نفی اس نفی پر کیا داخل ہو رہا ہے ما اور نفی پر نفی داخل ہو تو کیا فائدہ ہوگا اس بات تو مانا تو ہوگا پھر زید تھڑا ہے حالانکہ یہ مانا نہیں تو ما ان زائد ان قائم ان کے اندر کیا ہے ان زائد ہے اور یہ کس کے بعد آیا ما نافیہ کے بعد وَقَلَّتْ مَعَمَلْ مَفْتَرِيَتِ قلیل ہے اس کی زیادہ کرنا ماں مَفْتَرِيَةِ کے ساتھ ان جو ہے بھئے ماں مَفْتَرِيَةِ کے ساتھ اس کو کبھی بڑھاتے ہیں لیکن ایسا کرنا بڑھا قلیل ہے مثلا دیکھئے بھئے ماں مَفْتَرِيَةِ کسے کہتے ہیں جو فیل پر داخل ہوتا ہے اس کو کس معنی میں کر دیتا ہے مَفْتَر میں مَفْتَرِيَنْ مَا مَا يَذْرِبُو یہ ماں مَفْتَرِيَةِ ہے انہیں یَذْرِبُو کس معنی میں کر دیا ذرب کے معنی میں لیکن کبھی کبھار اس کے بعد کیا بڑھا دیتے ہیں ان بڑھا دیتے ہیں مَا يَذْرِبُو وَلَمَّ اور اسی طرح لَمَّا کے بعد بھی کیا کرتے ہیں کبھی ان بڑھا دیتے ہیں لَمَّا اِن جَلَسَ جَلَسُو لَمَّا اِن جَلَسَ جَلَسُو تو یہ ان زائد ہے اور ان کو کس کے بعد پڑھاتے ہیں لما کے بعد کبھی زائد آ جائے کرتا ہے کہ قول ہی جیسے اللہ کا یہ قول ہے مولانا فلمہ ان جاء البشیر یہ ان کیا ہے زائد ہے سمجھ میں آر زائد ہونے کے کیا مانا میں نے بتایا کہ اگر اس کو نکال بھی دیا جائے تو اتنے مانا میں کوئی کوئی فرق نہیں پڑتا وَبَيْنَ الْلَوْ وَالْقَسَمِ اسی طرح ان کبھی کس کے درمیان میں آ جاتا ہے لاؤ اور قسم کے درمیان میں بھی آ جاتا ہے بھئی آج قسم ہے قسم کے بعد لاؤ آ رہا ہے اور تو درمیان میں لاؤ اور قسم کے بیچ میں کبھی کیا لے آتے ہیں ان لے آتے ہیں جیسے وَاللَّهِ أَن لَوْقُمْتَ قُمْتُو وَاللَّهِ أَن لَوْقُمْتَ قُمْتُو قسم کے بعد لاؤ آ رہا ہے لاؤ اور قسم کے بعد لاؤ آ رہا ہے تو قبھی درمیان میں کیا بڑھا دیتے ہیں ان بڑھا دیتے ہیں تو یہ ان زائد ہے وَقَلَّتْ مَعَلْقَافِ اور بڑا قلیل آیا ہے کس کے ساتھ کاف کے ساتھ کاف تشبیح جو ہوتا ہے آپ نے کہا زیدن کا اصدن کبھی اس کے بعد کیا آ جاتا ہے ان آ جاتا ہے زیدن کا ان اصدن بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی یہ ان زائدہ ہوتا ہے لیکن یہ بڑا قلیل آیا ہے عربی میں وما ما ازا اور ما کب زائدہ آتا ہے کہتے ہیں ما جو ہے ازا کے ساتھ آتا ہے متا کے ساتھ آتا ہے اینہ کے ساتھ این کے ساتھ اور ان کے ساتھ شرطاً اس حال میں کہ یہ کس لیے ہوں یہ ساتھ جب شرط کے لیے ہوں تو ان پر ما پڑھاتے ہیں تو ازا میں کیا کہتے ہیں ازا ما متا میں کیا کہتے ہیں متا ما اینہ میں اینہ ما اینہ میں ایمہ اور ان میں ایمہ اگرام ہو جاتا ہے ایمہ لیکن یہ کب ہے اب یہ سارے کس لیے آئے بھئی شرط کے لیے بھئی سمجھ میں ہے اینہ ما تضحب مثلاً بھئی ازا ما تجلس اجلس متا ما تجلس اجلس اینہ ما تجلس اجلس یہ ما سب میں اسی طرح جیسے قرآن میں آیا ہے اینہ کی مثال ایم ما تدعو ایم ما تدعو فلہ الاطماء الحسنہ دیکھو یہ اینہ کے بعد جو ما رہا ہے یہ کیا ہے زائد ہے زائد ہے تو کہتے ہیں وَمَا مَعَ اِزَا وَمَتَا وَأَيْنَ وَأَيِّن وَإِن شَرْطًا وَبَعْضِ حُرُوفِ الجَرِّ یہ بات کا عطب ہو رہا ہے اِزَا پر وَمَا مَعَ بَعْضِ حُرُوفِ الجَرِّ اور اسی ما کو نیز کس کے بعد بڑھاتے ہیں بعض حروف جرہ کے بعد بڑھاتے ہیں جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَتِم مِّنَ اللَّهِ فَبِمَا رَحْمَتِم مِّنَ اللَّهِ سورة سمجھ میں آئے بڑھ اللہ کے رحمت کے سبب سے فَبِمَا یہ بات جار رہا کے بعد یہ ما کیا ہے زائدہ ہے آپ دیکھ نہیں رہے بڑھ حتیٰ کہ اس کے بعد جا کر رحمتین میں عمل کر رہا ہے اور اس کو جر دے رہا ہے وَقَلَّتْمَعَ الْمُزَافِ اور یہ ما بڑا قلیل زائد آیا ہے کس کے ساتھ زیادت ما مضاف کے ساتھ بڑی قلیل ہے جیسے مارانا لا سی یا ما آپ کلام میں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے بھئے لا سی یا ما کا لفت آجاتا ہے بھئے عربی عباروں کے اندر لا سی یا ما پڑھنا بھی درست لا سی یا ما پڑھنا بھی شد کے ساتھ پڑھنا بھی درست بغیر شد کے تخفیف کے ساتھ پڑھنا بھی درست لا سی یا ما اور لا سی یا ما یہ کلام استعمال کیا جاتا ہے کسی ایک چیز کو دوسری پر ترجیح دینے کے لئے کسی ایک چیز کو دوسری پر ترجیح دینے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے مثلا آپ کہتے ہیں لا سی یا ما زیدن لا سی یا ما زیدن زیدن لا سیما زیدن تو اس کے بعد تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں بھئی زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں اور زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں بس بہت ہماری جر والی حالت سے ہے لا سیما زیدن پڑھا آپ نے یہ سیہ ہے مضاف اور زیدن کیا ہے مضافون علے اور یہ ماں درمیان میں زائد ہے بھئی وَلَّا مَعَلْوَابِ بَعْدَ النَّفِي اور لا کو کبھی بڑھاتے ہیں وَاو کے ساتھ نفی کے بعد آپ کہتے ہیں مَا جَا عَنِي زَیدٌ وَلَا عَمْرٌ کیا کہتے ہیں مَا جَا عَنِي زَیدٌ وَلَا عَمْرٌ میرے پاس نہ تو زیدہ ہے اور نہ عمر تو یہ لا زائد ہے یاد رکھنا اس لئے کہ اگر اس لا کو زائد نہیں مانیں گے تو یہ تو نفی پر نفی آگئی بھئی اور نفی پر نفی داخل ہو تو کس چیز کا فائدہ دیتی ہے اس بات تو معنی تو بنجھے گا زید نہیں آیا اور عمر آیا ہے حالانکہ یہ معنی مراد ہے نہیں تو اب لہذا کیا کہنا پڑے گا یہ لا زائد ہے لا زائد ہے سمجھ میں ہے تو نفی کا لفظوں میں ہونا ضروری نہیں معنی کے اعتبار سے بھی نفی ہو تو چھیک ہے جیسے قرآن میں آیا ہے غیر المغضوبی آلیہم ولا ظالین یہ ظالین کا اعتب کس پر ہو رہا ہے مغضوب پر مغضوبی آلیہم پر اعتب ہو رہا ہے اور یہ لا زائد ہے غیر المغضوبی آلیہم ولا ظال لا زائد ہے اس لئے کہ غیرہ نے معنی میں نفی پیدا کر دی غیرہ نے کیا پیدا کر دی معنی میں غیر المغضوبی آلیہم نہ کہ وہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ہے اور آگے وَلَا وَالِن تو غیرہ نے معنی میں نفی پیدا کر دی اب اگر لاکھ زائد نہیں مانیں گے تو پھر کیا خرابی لازم آئے گی نفی پر نفی داخل ہو جائے گی وہ کسی اس کا فائدہ دے دے گی اس بات کا لہٰذا لفظوں میں تو نفی نہیں ہے لیکن معنی میں نفی ہے تو یہ لاکھ زائد آتا ہے اور کس کے بعد آتا ہے وَاو کے بعد وَلَا مَعَلْوَا بِبَعْدَ النَّفِي لا وَو کے ساتھ آتا ہے نفی کے بعد وَبَعْدَ عَنِ الْمَسْدْرِيَةِ اور کس کے بعد آتا ہے عَنِ مَسْدْرِيَةِ کے بعد بھی کبھی کبھار لاکھوں زائد کر دیا جاتا ہے جیسے قرآن میں آیا ہے مَا مَنَعَاكَ اللَّهَ تَسْجُدَا مَا مَنَعَاكَ اللَّهَ تَسْجُدَا کس چیز نے تجھے روکا سجدہ کرنے سے یہ لا زائد ہے یہ مانا نہ کرنا کس چیز نے روکا تمہیں سجدہ نہ کرنے سے بلکہ کیا مانا ہے کس چیز نے تمہیں روکا سجدہ کرنے یہ الْمَسْدْرِيَةِ کے بعد لا جو ہے وَقَلَّتْ قَبْلَ اُقْسِمُوا اور بڑا قلیل ہے لاکھا زائد ہونا کس سے پہلے اُقْسِمُوا بھئی کبھی کبھار اُقْسِمُوا فیل آتا ہے اس سے پہلے لاکھِ لفت کو بڑھا دیا جاتا ہے جیسے قرآن میں آتا ہے لا اُقْسِمُوا بِحَازَ الْبَلَتْ یہ لا کیا ہے بھئی زائد ہے کلام کے اندر حسن کو پیدا کرنے کے لئے ذکر کیا گیا بھئی کلامیں حسن کو پیدا کرنے کے لئے یا اسی طرح جیسے قرآن میں کیا آتا ہے لا اُقْسِمُوا بِيَوْمِل بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا اُقْسِمُوا بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ یہ لا کیا ہے مولانا زائد ہے میں اللہ فرما رہے ہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اگر لا کو زائد نہ مانے تو کیا مانا میں قیامت کے دن کی قسم یہ مانا نہیں ہے یہ لا کیا ہے زائدہ ہے کس لئے عبارت کو حسین بنانے کے لئے اس لا نے کیا کیا عبارت کے اندر حسن پیدا کر دیا تو تبھی اُقْسِمُوا بِيَر سے پہلے لا زائدہ لاتے ہیں اس کے اندر نقصہ کیا ہے بلاغت کا نقصہ یہ ہے مولانا اس میں اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ یہ جو آگے جوابِ قسم آ رہا ہے اتنی ظاہر بات ہے کہ اس پہ قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے بڑی ظاہر بات ہے سمجھ میں آیا تو قسم پر کیا داخل کر دیا لا داخل کر دیا بتلا دیا کہ جس بات پہ قسم کھائی جا رہی ہے وہ اتنی ظاہر ہے کہ قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے مثلا آپ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ بھئے لا اُقْسِمُ بِاللَّهِ اِنَّ زَیْدًا لَقَائِمُن کیا معنی کریں گے لا عبارت کا بھئی یہ لا زائد ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ یقینا زید کیا ہے عالم ہے سورة سمجھ میں آئی بھئی تو یہ لا زائد ہے آپ کیوں لا زائد لے کر آئے بھئی یہ بتلانے کے لیے کہ یہ جو میں نے آپ جس چیز پر قسم اٹھائی ہے یہ چیز پر قسم اٹھائی ہے آپ نے زید کے عالم ہونے پر یہ اتنی ظاہر بات ہے کہ اس پر قسم کھانے کی ویسے ضرورت ویسے ضرورت کوئی نہیں ہے بھئی اتنی ظاہر بات ہے وَشَزَّقْ مَعَ الْمُزَافِ اور شاد ہے مُزَاف کے ساتھ مُزَاف اور مُزَافِ لے کے درمیان بھی غلام الزائدین کبھی کیا کہتے ہیں غلام اللہ زائدین یہ لا کیا ہے والا نا زائدہ ہے لیکن بڑا قلیل آیا ہے مُزَافِ لے کے درمیان وَمِينُ وَالْبَاعُ وَاللَّامُ تَقَدْ دَمَ زِكْرُحَ مِن بھی کبھی زائدہ آتا ہے بابی زائدہ آتی ہے لام بھی زائدہ آتا ہے لیکن یہ کہاں زائدہ آتے ہیں کہتے ہیں تَقَدْ دَمَ زِكْرُحَ انساروں کا ذکر گزر چکا حروف جارہ میں مین کا بھی ذکر آیا تھا با کا بھی آیا تھا اور لام کا بھی آیا تھا حرفت تفسیر حرفان تفسیر یہ تصنیہ تھا نون اضافت سے گر گیا تفسیر کے دو حروف ہیں ای و ان فان مختصت بما فی مان القولی بھئی ای کے اور ان ان کے ذریعے تفسیر بیان ہوتی ہے مارا نام کسی چیز کی تو ای کے ذریعے یاد رکھو مفرد کی تفسیر بھی ہو سکتی ہے جملے کی تفسیر بھی جلتے بھئی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَسْعَلِ الْقَرِيَةِ مفسرین وہاں لکھتے ہیں اے اہل القریا القریا کی تفسیر کسی کے ساتھ کر دیتے ہیں اہل القریا کے ساتھ تفسیر کر دیتے ہیں دیکھا مفرد کی تفسیر کسی کی مفرد سے یعنی بستی سے پوچھئے کیا معنی بستی والوں سے پوچھئے بستی سے نہیں پوچھا جاتا بلکہ کس سے پوچھا جاتا ہے بستی والوں تو یہ تفسیر کر دی قریا کی کہ یہاں مضاف محصوب ہے اس سے پہلے اور کبھی جملے کے ساتھ جملے کی تفسیر کی جاتی ہے جیسے ایک شخص نے کہا فُو تِعَارِسُ فُولَان کا رزق قطع کر دیا گیا فُولَان کا رزق کیا کر دیا گیا بھئی کیا معنی پھر آگے تفسیر کرتا ہے اے ماتا یعنی کہ وہ مر گیا تو رزق قطع کرنے کا کیا معنی بیان کیا کہ وہ مر گیا تو اے کے ساتھ تفسیر کی ماں قبل میں پورے جملے کی کس جملے کے ساتھ تفسیر کی ماتا کے ساتھ ماتا بھی پورا جملہ تو اے کے ذریعے مفرد کی تفسیر بھی ہوگی اور جملے کی بھی اور جبکہ ان ہے کہتے ہیں فَأَن مُقْتَصَتٌ بِمْبَا فِمَانَ الْقَوْلِ ان خاص ہے اس فیل کے ساتھ ماں مراج فیل ہے اس فیل کے ساتھ بھی معنی القول جو کس معنی میں ہو قول کے معنی میں ہو کس کے معنی میں قول کے معنی بھئی ان کے ساتھ بھی تفسیر کریں گے لیکن قول کی نہیں کریں گے قالہ کی تفسیر ان کے ساتھ نہیں ہوگی ایسے فیل کی بھی نہیں ہوگی تفسیر ان کے ساتھ جس میں قول والا معنی نہ پایا جائے صرف اس فیل کی ہوگی جس میں کونسا معنی نہ پایا جائے قول والا معنی نہ پایا جائے تو قول کی اپنی تفصیل خود قول ہو پھر بھی ان کے ساتھ تفصیل نہیں یا ایسا فیل ہو جس میں قول والا مانا نہ ہو پھر بھی ان کے ساتھ تفصیل ہاں ایسا فیل ہونا چاہیے جس میں کس کا مانا پہا جائے قول والا مانا پہا جائے جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَنَا دَيْنَاهُ اَنْيَا عِبَرَا حِمُ وَنَا دَيْنَاهُ اور ہم نے انہیں نیدہ دی ہم نے انہیں نیدہ دی ان یہ تفسیر ہے کیا نیدہ دی یعنی کہ اے ابراہیم یعنی کہ اے ابراہیم تو دیکھو نیدہ کی تفسیر کر دی گئی کس کے ساتھ یا ابراہیم کے ساتھ تو ان نے تفسیر کی اور ان کس لیے آتا ہے ایسے پیل کی تفسیر کیلئے آئے گا جس کے اندر کون سا معنی پایا جائے قول کا اور نیدہ کی اندر قول والا معنی ہے یا نہیں نیدہ ہمیشہ کس کے ساتھ دی جائے گی قول ہو گیا ہے نہیں بھئی بغیر قول کے نیدہ ہو سکتی ہے حروف المصدر حروف مصدر جو ہیں ما ہے اور ان ہے اور انہ ہے فالاولانی للفعلیتی وانہ للسمیتی بھئی ما ان انہ یہ حروف مصدر ہیں ان میں سے یاد رکھو یہ جو انہ ہے یہ وہی انہ ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں حروف مشبہ بالفعل میں سے وہ انہ بھی کیا کرتا تھا ماں بعد جملے کو کس کے حکم میں کرتا تھا مفرد کے حکم میں اور سریکہ میں نے بتایا تھا کہ ماں خبر کے مصدر کو مضاف کر دیں کس کی طرح قسم کی طرح سورت سمجھ میں آئی بھئی تو یہ جو ماں اور ان ماں مصدریہ ہے ان بھی مصدریہ ہے انہ بھی مصدریہ ہے لیکن ماں اور ان داخل ہوتے ہیں فعل پر یعنی جملہ فعلیہ پر یعنی جملہ اور جملے کو کس معنی میں کر دیتے ہیں مصدر مفرد کے معنی میں کر دیتے ہیں تو ماں اور ان داخل ہوتے ہیں جملہ فعلیہ پر اور انہ کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں وہ کس پر داخل ہوتا ہے جملہ اسمیہ پر وہ اپنے اسم کو نصف دیتا ہے اور خبر کو کیا دیتا ہے رفع دیتا ہے تو کہتے ہیں حروف مصدر ماں اور انہ ہے فالاولانی للفعلیتی پہلے دو ماں اور ان کس کے لئے ہیں جملہ اور انہ جملہ اسمیہ کے لئے ہے حروف تحزیدی حلہ و حلہ و لولا و لومہ حروف تحزید تحزید کے معنی ہے ابھارنا والانہ یہ حروف بھی ابھارنے کے لئے آتے ہیں مثال میں کہتا ہوں حلہ ت سے زید کی پتائی کیوں نہیں کرتا کیا مانا یعنی تجھے پتائی کرنی چاہیے لو لا تزریب زیدن حجز کی پتائی کیوں نہیں کرتا کیا مانا زہد کی پٹائی تو مولانا یہ سمجھ میں آیا ہے بھائی تو یہ تحضید کے لئے ان کے لئے کیا ہے صدارتِ کلام کے شروع میں آئیں گے مولانا اور ان کے ساتھ فیل لازم ہے فیل لفظوں میں ہوگا یا تقدیرن ہوگا مولانا دیکھا یا کبھی تقدیرن ہوگا حلہ زیدن کیا مانا حلہ تذریبو لفظ پر لازم ہے ان کے ساتھ لفظوں میں ہوگا سمجھ میں آیا بھائی بھائی لولا یہ تحضیزیہ ہے ایک لولا امتناعیہ بھی ہوتا ہے لولا علی لحلق عمر یہ لولا کیا ہے لولا امتناعیہ یہ کس چیز پر دلالت کر رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی ایک حاملہ عورت کے بارے میں فرمایا کہ اس کو کیا کر دیا جائے رجم کیا جائے حضرت علی نے فرمایا کہ جب تک یہ وضع حمل نہ ہو جائے وضع حمل نہ ہو جائے اس وقت تک کیا کیا جائے اس کو سزار نہ دی جائے کیونکہ عورت کا قصور تو ہے بچے کا کوئی قصور ہے نہیں حضرت علی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا کہ ہاں کتنی اچھی بات کی آپ نے لولا علین لہلکا عمر لولا علین موجودن لہلکا عمر تو لولا کس پر داخل ہوتا ہے مبتدا پر داخل ہوتا ہے جس کی خبر محضوف ہوتی ہے جملہ تو یہ ہمیشہ جملہ اسمیاں پر داخل ہوتا ہے اور مولانا یہ کس لئے آتا ہے امتناع ثانی کے لئے موجہ ہے وجود اول کے لولا دیکھو خود غور کرو لولا علین لہلکا عمر اگر علی نہ ہوتے تو عمر کیا ہو گئے تھے حلاق ہو گئے تھے تو حلاقت عمر منتفی ہے نہیں تو انتناعی ثانی کے لیے آیا کیوں منتفی ہے کیونکہ حضرت علی موجود ہے تو یہ انتفائی ثانی کے لیے آتا ہے بوجہ وجود اول کے تو اس کو لولاستہ انتناعیہ کہتے ہیں کہ ثانی ممتنے ہے بوجہ وجود اول کے اور اس میں میں نے کیا بتلایا مولانا یہ کس پر داخل ہوگا ہمیشہ مختلا پر داخل ہوگا جس کے خبر بھی کیا ہوگی محبوب ہوگی حرف توقع قد حرف توقع قد ہے وحیفی المزارے بھئی حرف توقع قد کو حرف توقع کہتے ہیں بھئی اس کو حرف توقع اس لیے کہتے ہیں توقع زمانہ امید کہ جس کے لیے آپ یہ قد لائے ہیں قد تو بعد آپ ماضی پر داخل ہوگا یا مزارے پر لیکن جس کو آپ خبر دے رہے ہیں اس کو خبر کی آنے کی توقع ہوتی خبر کے ملنے کی توقع ہوتی مثلا شخص ہے وہ انتظار میں کہ زید کب اٹھتا ہے آپ اسے کہتے ہیں قد قام زیدن تحقیق زید کیا ہے کڑا ہو چکا ہے تو دیکھو وہ انتظار میں امید تھی یا نہیں اسے امید تھی خبر کی سورت سمجھ میں آئے اس لیے اس کو حرف توقع کہتے ہیں اور یاد رکھو یہ تقریب اور تحقیق کا فائدہ دیتا ہے ماضی میں بھئے زہرابہ کا کیا معنی ہے اس نے پٹائے کی اس وقت کی بس زمانہ ماضی میں کی چاہے قریب کی ہو چاہے بائی کی ہو دس سال پہلے کی ہو پھر بھی زہرابہ ٹھیک ہے کل ہی کی ہے پھر بھی زہرابہ کہنا ٹھیک کوئی پتہ نہیں چاہ رہا لیکن جب آپ نے کہا خاد زہرابہ اس نے کیا پسلا دیا کہ آپ قریب کے ماضی میں یہ بات بھی ہے یہ زرابہ باقی ہوئی ہے تو یہ قرد جب ماضی پر داخل ہوتا ہے تو اس کو حال کے قریب کر دیتا ہے پورا سمجھ میں آئی یعنی ماضی قریب بنا دیتا ہے ماضی قریب ابھی قریب میں کام ہوا ہے اور نہیں تحقیق کا بھی فائدہ دیتا ہے کسی چیزہ فائدہ دیتا ہے یہ تحقیق ایسا ہو چکا ہے ہاں مزارے اندر یہ آئے تو پھر یہ کسیے آئے گا کبھی کب آ تقلیل کا فائدہ بھی دے گا جیسے آپ کہتے ہیں قد یزری بوزید کبھی کبار کیا کرتا ہے پٹائی کرتا ہے یہ کبھی کبار والا تقلیل والا معنی کہاں سے آیا قادر سے آیا سمجھ میں آیا بھائی تو مزارے میں کونس قد کسی چیز کا فائدہ دیتا ہے تقلیل کا اور ماضی کے اندر تقریب اور تحقیق کا تو کبھی مزارے میں تحقیق کے لئے بھی آ جاتا ہے حرف الاستفامی استفام کے دو حروف مولانا الحمزت وحل لہما صدر القلامی تقول ازید قائم واقام عمر حروف الاستفام دو ہیں مولانا ایک حمزہ ہے اور دوسرا حل ہے لہما صدر القلامی اور ان کے لئے کیا ہے صدارت ہے کلام کے افتدامیں آئیں گے تاکہ افتدام نہیں پتا چل جائے کہ یہ کس قسم کا کلام ہے جس میں کیا ہوتا استفام ہے تقول آپ کہتے ہیں ازید قائم دیکھا جملہ اسمیہ پر بھی حمزہ داخل ہوتا ہے واقام زیدن اور جملہ فیلیہ پر بھی داخل ہوتا تو حمزہ مولانا جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہوتا ہے استفام کے لئے اور جملہ فیلیہ پر بھی وقزالی کا حل اسی طرح حل ہے مولانا جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہوتا ہے اور جملہ فیلیہ پر بھی حلق زیدن قائمون حلقام زیدن والحمزہ تو عام متصرفا اور حمزہ ان دونوں میں سے یاد رکھو مولانا حل اور حمزہ میں سے حمزہ اصل ہے والحمزہ تو عام متصرفا وہ تصرف کے اعتبار سے زیادہ عام ہے یعنی حمزہ میں استعمال کی اندر تصرف زیادہ کیا جاتا ہے حل کے اندر تصرف اتنا زیادہ نہیں دیکھو چند جگہیں ایسی ہیں جہاں پر حمزہ تو استعمال کر سکتے ہیں حل کو استعمال نہیں کر سکتے تو حمزہ زیادہ عام ہے بیعتبار تصرف کے حل کے اندر اتنا عمومہ نہیں تقول از زیدن ضربتا کیا زید کی تُو نے پٹائی کی ہے آپ کیوں نہیں کہہ سکتے حل زیدن ضربتا یہ کہنا جائز نہیں کیوں وجہ یہ مولانا کہ یہ اس جملے میں آ رہے ہیں فیل اور حل جو ہے یہ اصل میں تھا قد اصل میں کس معنی میں ہے قد کے معنی میں ہے اور قد ابھی آپ نے پڑھات یہ کس کے ساتھ خاص ہے یہ فیل کے علامتوں میں سے کس پر داخل ہوتا ہے فیل پر داخل ہوتا ہے سمجھ میں آیا تو یہ فیل پر داخل ہوتا ہے تو حل بھی فیل جیسا تو مولانا جب جملے کے اندر فیل موجود ہو تو پھر یہ فیل پر ہی داخل ہونا چاہتا ہے فیل کے بغیر یہ نہیں رہ سکتا کیا بات ہوئی بھئی یہ کیا ہوا فیل پر جب داخل ہوگا تو ہاں جب جملے کے اندر فیل ہو قد بغیر فیل کے آتا ہے نہیں قد ہمیشہ فیل پر داخل ہوتا ہے اور یہ حل بھی کس معنی میں ہے قد کے معنی میں اصل میں تھا بعد میں اسے فام میں اسے مال ہونے لگا تو اصل میں یہ قد ہے اور قد بغیر فیل کے نہیں تو حل بھی بغیر فیل کے نہیں لہٰذا اگر جملے میں فیل نہ ہو سی رہ سے پھر تو کام بات چھیک ہے حل زیدان قائمون چھیک ہے جملے فیل ہے ہی نہیں لیکن اگر فیل آ رہا ہے حل تذریبو زیدان تو پھر اب یہ فیل پر ہی داخل ہوگا اب یوں کہنا جائز نہیں حل زیدان تذریبو سورت سمجھ میں آئی تو دوسرے الفاظ میں یوں کہو فصیح و بلیغ زبان میں یوں کہو کہ یہ حل عاشق ہے فیل کا یہ فیل کے بغیر نہیں رہ سکتا فیل نہ ہو تو یہ گزارہ کر لے گا چلو بھئی حل زیدان قائمون یہ اس کے بغیر آ گیا لیکن اس کا معشوب جملے کے اندر موجود ہے تو یہ اس سے جدا نہیں رہ سکتا ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہنے کی کوشش کرے گا اس لئے حل زیدان تذریبو کہنا صحیح نہیں بلکہ حل تذریبو زیدان کہیں گے اس لئے کہا کیا زید کی تُو نے پٹائی کیے تو کہہ سکتے ہیں والا نا حمزہ کے اندر فیل چاہ ساتھ ملا دو چاہ فیل کو الگ کر دو دونوں جائز لیکن حل کے اندر کیا کرنا پڑے گا ساتھ ملانا پڑے گا کیا تُو زید کی پٹائی کرتا ہے اس حال میں کہ وہ تیرا بھائی ہے یہ حمزہ کے ساتھ کہنا تو صحیح لیکن حل کے ساتھ کہنا صحیح نہیں یہ ہے استحام انکاری کسی کو کسی کام سے روکنے کے لئے منع کرنے کے لئے کہتے ہیں بھئی ایک شخص ہے وہ اپنے بھائی کی پٹائی کرتا رہتا ہے ایک سار اس کی پٹائی کرتا ہے آپ نے اس کو کہا کیا تُو زید کی پٹائی کرتا ہے اس حال میں کہ وہ چاہے تیرا کیا مانا یعنی تجھے اس کی پٹائی نہیں کرنی چاہیے تو یہ انکار کے لئے ہے روکنے کے لئے ہے منع کرنے کے لئے ہے اور اس انکار کے لئے مولانا حمزہ تو آتا ہے لیکن حل کو نہیں لاسکتے وَعَزَيْدُن عِنَّكَ عَمْ عَمْرُونَ اور یہ تیسرا مقام ہے کیا زید ہے تیرے پاس یہ عمر ہے یہ عمِ متصلہ ہے اور عمِ متصلہ کے ساتھ ہم نے شرط لگائی تھی پہلی شرط ہی کیا تھی کہ اس کے ساتھ کیا آنا چاہیے حمزہ آئے گا اس لئے کے دو متعین چیزوں کے لئے آپ سوال کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ حمزہ ہی اس کے لئے حمزہ لاسکتے ہیں حل کو نہیں لاسکتے یہ تین جگہ ہوئیں جن میں حمزہ آسکتا ہے مولانا حل وہاں پر نہیں آسکتا چونتھی جگہ وَأَصُمَّ اِذَامَ وَقَا وَأَفَمَنْ كَانَا یہ تین مثالیں ذکر کی یہ صاحبِ کافیہ بطلانا چاہتے ہیں دیکھو مولانا حمزہ استفحام ہے اور حرفِ آتف پر داخل ہو رہا ہے اَصُمَّ اِذَامَ وَقَا کس پر داخل ہوا حرفِ حرفِ آتف پر اور حرفِ آتف تو کیا چاہتا ہے ماں تُوپنہ لے چاہے گا ماں تُوپنہ لے کے بغیر آسکتا ہے کیونکہ وہ آتف کے لئے آ رہا ہے تو ماں بات کا آتف کرتا ہے کس پر مات قبل پر تو حمزہ استفحام جو ہے وہ حرفِ آتف پر داخل ہو جائے گا لیکن حل حرفِ آتف پر داخل نہیں ہوگا تو یہاں ماں تُوپنہ لے محضوب ہے حمزہ کے بعد مولانا دیکھئے اَصُمَّ اِذَامَ وَقَا توجہ سبق کی طرف رکھو اَصُمَّ اِذَامَ وَقَا یہ حمزہ کس پر داخل ہوا سُمَّ پر کس پر دوسری مثال وَآفَ مَنْ کَانَا حمزہ کس پر داخل ہوا فَآِ عَاطِفَ پَر آوَ مَنْ کَانَا حمزہ کس پر داخل ہوا وَآفَ پَرْتُ سُمَّ فَآ وَو ان تین حروفِ عاطفہ ہیں ان پر حمزہ تو داخل ہو سکتا ہے لیکن حل داخل نہیں ہو سکتا دون حل وَالْحَمْزَةُ تُتَقُولُ وَالْحَمْزَةُ اَعَمْ مُتَصَرُّفًا حمزہ کیا ہے تصرف کے اعتبار سے زیادہ عام ہے سمجھ میں آیا دون حلنا کے حال چلی جہالہ وَالْمَرَاقِ وَاللَّهُ عَلَمْ تَقِيقَةِ الْخَرَةِ سمجھ میں آئے